بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے خضر سے اللہ خونوں کا سیکیرٹرک اور سیکشل کوچ ہوں ہم سردیوں میں نٹس تو کھاتے رہتے ہیں ہم پستا کھاتے ہیں بادام کھاتے ہیں کاجو کھاتے ہیں میں نے سب پر ویڈیوز بنائی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کے بے انتہا فائدے ہیں ٹھیک ہے آج ایک میں ایک نئے بیج کی بات کرو گا اگر آپ خود اس پہ کام کریں تو وہ آپ کے لئے فری ہے لیکن اگر ہم بزار میں لینے جائیں تو یہ آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے اور اولاں تو پاکستان میں اتنا زیادہ ملتا بھی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ سیکس کا ایک پادشاہ ہے پادشاہ نہیں تو کم ات کم ایک سپہ سلار ضرور ہے وہ کہ وہ آج میں آج بتاتا ہوں وہ کون سا بیج ہے جو آپ چلوزوں کی طرح کھا سکتے ہیں اور اپنی شردیوں کو آپ رنگین اور گرم بنا سکتے ہیں جناب وہ ہے پامکن سیٹ آپ کے لئے پامکن سیٹ کیا ہوتا ہے آپ نے پیٹھا قدر دیکھا ہی ہوگا اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ دنیا کی بہترین غزا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جب آپ ہم میں باہر جاتا ہوں جلنہ موسیلی یورپ کے کنٹریز میں ترکی میں دبائی ویرہ میں تو وہاں پر پامکن سیٹ جو ہے بڑے بڑے جو ہوتل سیون سٹار ہوتے ہیں وہاں پر یہ بقیدہ ناشتے کے اندر ایک دش کے طور پر یہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنی کام کی چیز ہے لیکن گورہ اس کی ایمیت کو بہت جانتا ہے اب میں کچھ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے کیا فائدے ہیں کیوں کھانا چاہیے تاکہ آپ کی یہ سردیاں جو ہیں یہ رنگین گزر سکھیں اس میں نیوٹریشن بہت زبادست ہے اس میں جنابی اللہ منرز کا خزانہ ہے مسائل کے طور پر منگنیز ہے منگنیشیم ہے کوپر ہے پھر اس کے علاوہ زنک ہے تو یہ بہت زبادست قسم کی منرز ہیں جس کا سیکس کے ساتھ اور جنرل ہیلس کے ساتھ جو ہے بڑا گہرہ تعلق ہے پھر اس کے اندر جو ہے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ بہترین قسم کے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو فلیونائیڈز ہیں اس کے اندر فینولیکی ایسڈز ہیں جو کہ آپ کو انفلیمیشن سے بچا کے رکھتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے انٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں بڑی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی ویسلز ہارٹ کی نفس کی یہ جو ہے یہ طاقتور رہتی ہیں ان میں اندر چک رہتی ہے اور ان کے اندر جو ہے ایکسپینشن کی پاور جو ہے وہ اڑکی ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپپل ہوتے ہیں سیکس میں یہ چیزیں پھر اس کے علاوہ جو پمکن سیڈ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی شوگر کا لیول ہے اس کو یہ بڑا اچھا کنٹرول میں رکھتا ہے یہ کنٹرول میں رکھتا ہے تو آپ کا جو جب شوگر کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو بلڈ ویسلز ہیں انڈو تیلیل سیلز ہیں یہ سارے کے سارے ہیلڈی رہیں گے اور پوری باڈی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ طاقت رہتی ہے اچھا پھر اس کے بعد ایڈو تیلیل سیلز کے علاوہ یہ ہم دیکھیں تو اس میں اندر گوڈ فیٹس اومیگا تھری یہ پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی جو ہیلپ ہے یہ بہت اچھی رہتی ہے پمکن سیڈ میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی یہ آپ کی خاص طور پر یہ فرٹلیٹی میں اس کا بڑا رول ہے یعنی کہ پمکن سیڈ آپ تھوڑے سے تھوڑی بہت کھا لیں آپ کے سپرم کی کوالٹی بڑی امپروو ہو جاتی ہے سپرم کی مومنٹ بڑی کیا ہے کیونکہ میں نے جو کنٹینٹس کا جن کا ذکر کیا ہے جس سارے کے سارے سپرم کی ہیلتھ میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ پروسٹیٹ کی ہیلتھ پروسٹیٹ آپ جانتے ہیں وہ جو گدورت ہوتا ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور پروسٹیٹ کے کینسل سے بچا کے رکھتے ہیں پروسٹیٹ کی ہیلتھ کو بڑا امپروو رکھتے ہیں اب دیکھیں اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پیٹھا کو دولیں کھائیں موجہ ماریں اتنا اس میں زیادہ گلائسیمک انڈیکس بچکا بہت ہائی نہیں ہے پھر جو بیچ بچتے ہیں ان کو آپ دھولیں آپ سکھا لیں سکھا کے پیچھا تو آپ اتنا ڈبا رکھ رہے ہیں آپ چلغوزوں کی طرح اسے توڑیں اور رام سے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یعنی کہ یہ آپ کا فری کا ایک چلغوزوں کے برابر کا ایک میں ڈرائی پھوٹ بتا رہا ہوں جس کا ٹیسٹ میں بھی چلغوزوں کے برابر ہے اور طاقت شاید ان سے بھی بہت زیادہ تو یہ آپ اس کو اس طفعہ آپ پیٹھا گندو کو آپ کھائیں اور اس کو بیٹھوں کو ضائع نہ کریں میں نے دیکھا یورپ میں تو جناب اتنا لوگ پیٹھا گندو کا کھاتے ہیں اور انڈیا اور ترکی یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں ایکسپورٹ کر کے کہ میں تو حران رہ گیا کہ ہمارے پاس اتنا پیٹھا گندو ہوتا ہے اور ہم اسے بلکل ضائع کر دیتے ہیں تو چلو ہم نہیں ایکسپورٹ کرتے نہ کریں خود تو کھائیں نا اپنی صحت تو اچھی رکھیں نا تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بڑی الفرمیٹیو لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ علم لوگوں تک بھی جا سکے تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برح کی اجازت دیں اللہ حافظ